اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ اس سپیشل میٹھی کی ریسپی لائی ہوں انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے کچن میں ہی موجود چیزوں سے آپ اس ریسپی کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو گھنٹوں کا کام ہوگا آپ منٹوں پہیں ختم آپ کو گھنٹوں گھنٹوں کچن میں کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں بس یہ منٹوں ہی منٹوں پہیں دیکھتے ہی دیکھتے ہی اس ریسپی کو آپ بنا کر تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہاں اچانک مہمان آگئے ہوں افتار کے بعد آپ نے کچھ میٹا سا کھانا اور بہت جلدی بنانا تو آپ اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں تو آج ہم یہ جو بنانے والے ہیں یہ رس ملائی آج ہم بنانے والے ہیں وہ بھی آج ہم بنائیں گے کسٹر سے اور بریڈ سے بہت ایزی سی ریسپی ہے تو چلیں جی ریسپی دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم رس ملائی کیسے بناتے ہیں رس ملائی بنانے کیلئے یہاں پر پہلے ہمیں چاہیے ہوگا دودھ دودھ میں نے آدھا کلو لیا ہے دودھ کو میں نے پہلے اچھی طرح چھان لیا اس میں کوئی بلائی نہیں ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح بوائل کر لینا ہے جب تک ہمارا دودھ بوائل ہوتا ہے تب تک ہم دودھ میں کسٹر مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے آدھا کپ دودھ کے لیے ٹو ٹیبل سپون میں نے بھار کر کسٹر ایڈ کر دیا میں نے سٹوبری فلیور لیا آپ اپنی کوئی بھی پسند کا فلیور لے سکتے ہیں کیونکہ یہ میرے بچوں کو بہت زیادہ سٹوبری پسند ہے تو اس لئے انہوں نے یہی پسند کیا تو اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کر لینا ہے جب بھی آپ نے کسٹر کو دودھ میں مکس کرنا ہے آپ کا جو دودھ ہے تھنڈا ہونا چاہیے اگر آپ گرم دودھ میں اس کو مکس کر دیں تو پھر گھٹلیاں بان جائیں گے آپ کو جو کسٹر بلکل اچھی طرح نہیں بنے گا مکس کر لینے کے بعد ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں یہاں پر ہم اپنی بریڈ کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پر راسملائی بنانے کے لئے میں نے تین بریڈ کا استعمال کیا پہلے ہم دو بریڈ سے اس طرح راؤنڈ شیف میں بریڈ کو کٹ لیں گے اگر آپ کے پاس کوئی سبی اس طرح کا ڈھکن ہو آپ اس سے کٹ سکتے ہیں بہت زیادہ بڑا اپنے ڈھکن ہی لینا چھوٹا سا ڈھکن لینا یہ میرے پاس آئل والی بوٹل تھی میں نے اس کا ڈھکن استعمال کیا ہے ایک بریڈ کے پیس سے آپ کی آسانی سے چار ٹکنیاں نکلیں گے یہ دیکھے کہ اس طرح سے میں باری باری ساری ٹکنیاں بنا لوں گی اور آپ نے بریڈ کی بہت بڑی یہ والی ٹکنیاں نہیں بنا لینے بس اتنی سی بنانی ہے جیسے ہم بازار سے یا پھر گھر سے ریڈیمنٹ جو ہمیں ریس ملائی بناتے ہیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی یہ والی ٹکنیاں بنا لینے ہیں کیونکہ یہ پھر کسٹر میں بہت اچھی لگتی ہے اور بہت جلدی نرم بھی ہو جاتی ہے اور یہاں پر بھی ہلگل کا دودھ بوائل ہو رہا ہے اور فلیور کے لئے ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ادھر الائچیاں اگر آپ کے پاس الائچی پوڈر ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جب اچھی طرح دودھ بوائل ہو جائے اس طرح اوپر جھاگانا لگ جائے تو اس کے بعد آپ نے فلیم کو تھوڑا کم کر دینا ہے جو ہم نے کسٹر مکس کر کے رکھا تھا فلیم کو ہم نے کم کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور مکس کرتے جائیں گے آپ نے ایک دم گرم دودھ میں کسٹر نہیں ایڈ کرنا جب ایک دم آپ سہارا دودھ ایڈ کر دیں گے تو پھر بہت جلدی گھٹلیاں بن جائیں گے کیونکہ یہ جو کسٹر ہم نے مکس کر کے رکھا تھا یہ تھنڈا دودھ تھا اور جس میں ہم مکس کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ گرمت اس لئے بہت جلدی گھٹلیاں بن جاتی ہیں اور لمز بن جاتی ہیں جو کے بعد میں کنٹرول نہیں ہوتے اس لئے آپ نے تھوڑا تھوڑا کسٹر ایڈ کرنا ہے اور آپ نے چمچ کے لاتے جانا ہے تاکہ آپ کا اچھی طرح کریمی ٹیکچر آجائے کسٹر کا اور جو ہم نے یہاں پر بریٹ کی پانچ ٹیکیاں لے لی ہیں اس کو ہم نے ایڈ کر دیا ایک پلیٹ میں اس طریقے سے ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کیا اوپر سے ہم نے گرم گرم کسٹر اس کی اوپر ڈال دینا ہے تاکہ یہ جو سوری بریٹ ہے اچھی طرح نرم بھی ہو جائے اور اس کے اندر یہ جو میٹھا کسٹر ہے جذب بھی ہو جائے جب بریٹ کی ٹیکیوں میں کسٹر جذب ہوتا ہے تو بہت اچھی طرح اس میں کسٹر کی مٹھاس آ جاتی ہے سیم فلیور اس کا آتا ہے ریس ملائی کی طرح پہلے ہم نے پانچ نیچے بریٹ کی پیس رکھیں اس کی اوپر ہم نے کسٹر ڈالا ہے اس کے بعد اسی طرح ہم نے پانچ پیس اوپر رکھیں گے پھر سے ہم کسٹر ڈالیں گے اور کسٹر کو ہم نے بس اتنے ہی پتلہ رکھنا ہے کیونکہ یہ بریٹ کی ٹیکییں یہ بہت جلدی کسٹر کو جذب کر لیتی ہیں جب ہم نے اس کو فریز کرنا ہے ٹھنڈا کرنا ہے تو بھی اس نے بہت زیادہ جذب بھی ہو جانا ہے اور بہت زیادہ تھک بھی ہو جانا ہے اس پاس سے آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا ایسے تھوڑا تھوڑا آپ نے کسٹر اپنے انتازق مطابق ان کی اوپر ڈال دینا ہے تو فرنڈ یہاں پر الحمدللہ ہماری رس ملائی کی یہ والی ریسپی ہے کسٹر سے اور آج ہم نے اس کو بنایا ہے بریڈ سے تو اسی طرح آپ نے بہت آسانی کے ساتھ اس ریسپی کو بنا لینا ہے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو ہم ڈیکوریٹ کریں گے نٹ سے آپ نے اپنی پسند کا کوئی بھی نٹس بادام وغیرہ ہوں آپ اس کے اوپر ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں مجھے یہ پسند تھا پینک کی اوپر بہت اچھا ہے اس کا کلر آ رہا ہے گرین گرین میری اس ریس ملائی کی ریسپی کو آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے بیلکل یہ نیو ریسپی ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے یہ میری ریس ملائی کی ریسپی آپ کو کیسی لگی فرینڈ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر ان سے پرائیب ضرور کرنا اسی طرح نیو ریسپی ساتھ پھر ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ